بقالت کی شعبہ میں بڑا مقام ہے سنیر نائب صدر بار ایسوسیشن بڑھانا سیاست کے میدان میں بھی بڑا عمل بخل ہے اپنی تنظیم کو اپنی ٹرائیب کو اپنی برادری کو اپنی برادری کو فاق کرنے میں خوری کی کروار باکاری ہے ویکلت فورس ہے طالبی گول میں تشریف لاتے ہیں مرگ مستعا کے علامان ایپوکیٹ برسی چیر میں سنیر ملوان عذاب کشویر بیائی مرسلی وعلیٰ آلہی اصحاب مدی اتماعی میرے انتہائی قابل اعترام مہمان خصوصی جناب ملک سختر علی عوان صاحب چیف علی عوان چیر میں علم و مشاہ کونسل پاکستان اور دوسرے ہمارے مہمان خصوصی جناب صدق تنظیم علی عوان پاکستان شاگر بشیر عوان صاحب اور سر پرستیانہ تائیان سر پرستیانہ تنظیم علی عذاب کشویر جناب مشتاق احمد جوش صاحب اور صدر تنظیم علی عوان عذاب کشویر جناب کاغی سابر صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما جناب عمجد حسین علوی صاحب اور ڈاکٹر بلال علوی صاحب اور میرے بھائی جناب خالد محمود آوان ایڈوکیٹ صاحب اور ڈاکٹر مقدس ملک صاحب اور جناب لوکل ہمارے اس ٹیج پر تشریف فرما ملک سلیم صاحب اور ڈاکٹر محمد علی صاحب اور جن بھائیوں کا اس ٹیج پر تشریف فرما ہے منام نیلی سطح مادرت خواہ ہوں اور پندال کے اندر بیٹھے ہوئے تمام آوان بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور تنظیم آوان تنظیم آوان کے اس پلیٹ فارم کو آپ نے رونک بکشی میں خصوصی طور پر مہمانِ خصوصی شاکر مشین آوان صاحب اور ملک صفتر علی آوان صاحب کا بہت شکر اگزار مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کے یہاں تشریف لائے جناب ملک صفتر علی آوان صاحب ان کی آج طبیعت بھی ناساز تھی لیکن ہماری اس کام پر اس دعوت پر وہ اس طبیعت کی ناسازی کے باؤدور یہاں ہمارے دن میں ہم موجود ہیں ان کے ہم ایک بار پھر مشکور ہیں اور میں ان سے معذرت بھی کرتا ہوں خصوصی معذرت کرتا ہوں کہ آتے ہوئے ان کو تھوڑا سی دکل محسوس ہوئی ہے جس کے لئے میں اتہائی معذرت ہوا ہوں اور تمام آپ جو برادری ہم بیٹھی ہوئے ہیں ان کی طرح سے بھی معذرت ہوا ہوں چونکہ ہمارے جو مہمان تھے وہ اپوزر سائیڈ سے آگئے شاکر مشیف صاحب اس طرف سے آگئے اور ملک صفتر علی آوان صاحب اس طرف سے آگئے تو ہمارا تھوڑا سا کوارڈیلیشن میں خرق آگیا تو جس کے لئے ہم آپ کی شائن شان استقبال نہ کر سکے چونکہ آپ کی جو شخصیت ہے جناب شاکر مشیف صاحب اور ملک صفتر علی آوان صاحب آپ پاکستان میں ان چند ناموار شخصیت میں سے ہیں جو انتہائی طاقتوار اور باعثر لوگ ہیں اس لئے آپ کی شائن شان ہم آپ کا استقبال نہیں کر سکے جس کے لئے انتہائی ماذا تھوا ہوں تو یہاں پر میں کوئی تھی لمحے چھوڑی بات نہیں کروں گا میں صرف تمام مہمانِ گرامی یہاں پر جو تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا نمائنگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ پنڈال میں جو بیٹھے ہوئے تمام آوان بھائی ہیں انسان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور آپ نے تنظیمین معاملات میں اپنے شعوریت اختیار کی اور اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا اور اپنے بھائیوں کو ایک طاقت مضبوط بڑھنے کے لئے سب کو یہاں پر کٹھے ہوا اور ایک جذبہ بیدار کیا میں یہاں پر ایک بات ہوئی تھی کہ کمائیوسی کے لحاظ سے میں اس پر صرف ایک بات کروں گا کہ آپ جن شخصیات ناور شخصیات کے خون میں سے ہیں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا کے اوپر اکمرانی کر رکھی ہے اور ان کے جو آگے نصر تھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں وہ بھی بہت ناور لوگ تھے اس لئے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ہی کی اولاد میں سے ہے میں ان کے اولاد ہونے کے ناتے آپ کو یہ بات دارا ہوں کہ تاریخی حوالہ سے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ انشاءاللہ اگر اوصلہ حمد سے کام لیں گے تو آپ یہاں پر کیا پوری دنیا کے اندر آپ نام پیدا کر سکتے ہیں اسی طرح پاکستان کے اندر ہمارے جناب یہ بہت ہی نامور شخصیات طاقتور شخصیات جن کا پاکستان کے اندر اثر ہے اس ریاست پاکستان کو اسٹیبل کرنے کے لئے بھی کام کرتے رہتے ہیں اور یہاں کہیں بھی اس ریاست کو ضرورت پڑتی ہے اپنا کردار ادا کرتے ہیں جناب شاکر بشیر صاحب ممبر کومی سمبلی پاکستان ہے اور جناب ملک صفدر علیہ وان صاحب جناب چیرمیر علماء مشاہد کونسل ہے انہوں نے ہمیشہ سے پاکستان کے اندر بہت پازیٹیو کردار ادا کیا ہے تو آپ کے سامنے یہاں پر تشریف فرما ہے آپ کے لئے آپ کے حصلہ فضائی کے لئے ہی یہاں پر آئے ہیں اور اس طبیعت کی ناسازی کے باوجود آئے ہیں اس لئے مایوسی گناہ ہے مایوس نہیں ہونا امت روزرے سے کام کریں آپ ان کو مزید بھی سنیں گے انشاءاللہ یہ بات بھی کریں گے آپ سے اور آپ یہ تنظیمی لیول کے اوپر جو کام کر رہے ہیں یہ تنظیم جناب کرن بخش آوان مرہوم صاحب اور شاکر بشیر آوان صاحب کے والد مہترم جناب ملک بشیر آوان صاحب کی کابشو سے یہ تنظیم کھڑی ہوئی تھی اور یہ آج تک اوپڑے اچھے انداز میں چل رہی ہے ازاز کشمیر کے اندر جناب تا یاد سب پرستے آلا مشتاق آمد جوئی صاحب صدر تنظیم علاوان جناب تازی سابر صاحب جنہوں نے اس ازاز کشمیر کے اندر اس تنظیم کو فاعل کرنے کے لیے بہت اہم تردار دا گیا ہے اور یہاں پر جو پروگرام ہمارا یہاں منع قدو ہے اس موالے سے انہوں نے بہت تردار ادا کیا ہے اور مجھے امیشہ سے یہ انہوں نے کہا ہے کہ برنامہ کے اندر عوان براجی کی اکثریت ہے وہاں پر اس تنظیم کو فاعل کیا جائے اور اس تنظیم کے بلیٹ فارم سے عوان براجی کی مدد کی جائے تو اسی تناظر میں یہاں پر یہ آج پروگرام ان شخصیات کی وجہ سے منقد ہوا اور جب یہ پروگرام منقد ہو رہا تھا تو میں نے یہ ایم شخصیات جو ہماری پاکستان کے اندر تنظیم علاوان کی مرکزی قائد ہیں ان کے وساطر سے میں نے مشتاق جوئی صاحب سے اور قاضی صاحب صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو ہی شامل کریں ان کو مہمان ایک سوسی بلائیں وہ ہمارے قائد ہیں اس تنظیم کو بنانے والے اور چنانے والے ہیں ہم ان کی مجودگی میں یہاں پر عوان بھائیوں آپ کے لیے یہ سارا اندار کیا ہے تو ایک بار پھر میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا نمائنگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اس حال میں جو انہوں نے اپسٹی ادا کی ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں و السلام بہت شکریہ